بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حیریہ سے ہوں گے میں ہوں ریزوان شیخ جبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کریں گے نور سیپرس کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ سیپرس چاہتے ہیں اور آپ کا مالک آپ کو ویزا نہیں دیتا ہے دوبارہ جا پاکستان سے صرف ایک مینے کا ویزا ہوتا ہے دوبارہ جا کے عوام پر آپ کا میڈیکل ہوتا ہے پھر آپ کا ویزا لگتا ہے تو مالک آپ کو ویزا نہیں دیتا ہے یا آپ کا ویزا وہ کین ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ کیا پاکستان واپس آ جائیں گے یا آپ کیا کریں گے وہاں پر دوبارہ ویزا کیسے لیں گے اس کے حوالے سے تفسیر سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات کریں گے اس ویڈیو میں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو برواقت ملتی رہیں دوستو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ سیپرس جانا چاہتے ہیں اور آپ کسی بھی دو نمبر طریقے سے یا کسی بھی غلط گائیڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو یا اجنڈ کو اور آپ کو فیک ویڈیو بناتے ہیں یا آپ صحیح جنون کاریگار ہیں مگر وہاں پہ جا کے آپ سے کام نہیں ہوتا ہے اس کے دو تین ریزن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو مالک بھی ہوتا ہے اساتھ بھی ہوتا ہے ایک دو بندے اور بھی ہوتی نہیں ہو سکتا ہے سار پہ کھڑے ہوں اور آپ سے پہلے دوسرے دن یا تیسری دن دیکھیں اور آپ نروس ہو جاتے ہیں آپ سے کام نہیں ہوتا ہے اس کے بعد جو مسئلہ بنت کام vyک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کچھ مالک اچھے ہوتے ہیں وہ آپ کو چنس دیتے ہیں یا چلیں ٹھیک آپ کام کریں یا آپ کی سیلری کم کر دیں گے یا آپ کو چھانس دیں گے اور کچھ مالک ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نی جی ہم نے اس بندے کو نہیں رکھنا ہے اس بندے کو ہم نے واپس بھیجنا ہے یا اس کے علاوہ وہ یہ اک نیکی کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چی ہم اس کا ویزا کینسل نہیں کریں گے یہ ہمیںonents کرتا جو ٹس ہوتا ہے وہ ہر مینے مجھے دیتا رہے اور جہاں ب مرضی کام کرے 6 مینے اس کے پورے ہوں گے تو اس کو پیپر دے دیں گے اور وہ کسی اور کمپنی میں یا کسی اور جگہ پہ اپنا ویزا چینج کر کے کام کر سکتا ہے اور کچھ مالک ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی نہیں ابھی اس کو کینسل کریں اس کا ویزا کینسل کریں اس کو پاکستان ڈپورٹ کرنا ہے واپس پیجنا ہے تو یہ بھی مسئلہ ہوتے ہیں ان دونوں میں جو بھی اگر اللہ نہ گرہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر آپ کا مالک اچھا نکل آتا ہے تو آپ کو چانس دیتا ہے آپ وہاں پہ رہتے ہیں ایک تو پہلے یہ ہے کہ آپ جنون کرے گھرے آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا آپ نے ویڈیو صحیح بیجی ہیں تو آپ جو بھی بندہ فاسٹ ٹیم جاتے ہیں کسی بھی کنٹری میں وہ نروس تھوڑا سا ہو جاتا ہے جو بندے پہلے عرب کنٹری میں یا کسی اور جگہ پہ رہ کے آتے ہیں ان کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے آپ پاکستان میں جتنے اچھے بھی کسی بھی کٹ گرمی اچھے کرگار ہوتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ جب تھوڑے سے فاسٹ ہیں کسی کو اپنا انٹرویو دیتے ہیں یا کسی کو اپنا کام چیک کرنے کے لیے دیتے ہیں یا اس کے سامنے کام کرتے ہیں کسی بھی تو آپ ذرا نروس ہو جاتے ہیں تو وہ آپ سے کام صحیح نہیں ہوتا ہے تو وہ مسئلہ بنتا ہے اب اب ساعت ساری آجاتی ہے مالک پہ مالک بے اگر مالک ہوتا مح Abend اور ان خرار ہوتے ہیں جو اس کا دیتے ہیں یا آگے نقیینٹihenے گوانا ہے بہارا جو وہ آگے نہیں کروانا ہے اس کا لیے دیتے ہمینے ہم میں Data نہیں کروانا ہے تو بھی آپ کے لیے مسئلہ بنتا ہے تو یہ اگر آپ کے ساتھ دیتا ہے اگر نہیں دیتا ہے اس کے بعد دوسرا اپشن ہو جاتا ہے کہ آپ کو ٹیکس خود دینا پڑے گا وہ سب سے بہتر ہے کہ اگر آپ کو اس مالکسہ سیٹنگ نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کو ٹیکس دیتے رہے پار منت اور وہاں پہ چھے مینے اپنے پورے کریں اور اس کے بعد جہاں پہ آگے آپ نے کام کرنا ہے کسی طریقے سے آپ کا آجنٹ سیٹنگ کرواتا ہے یا کوئی اور عشدہ دوست کرواتا ہے کہ وہاں آپ پہ آگے آپ لیگل ہو جائے تو بہترہ چھے مینے کے بعد ویزا اپنا چینج کر لے آپ جو سب سے مشکل ہو تیسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ویزا ہی کینسل ہو جاتا ہے تو جب آپ کا ویزا کینسل ہو جاتا ہے تو پھر آپ وہاں پہ الیگل ہو جاتے ہیں آپ چوری آپ کو رہنا پڑتا ہے جس کو آپ انٹری ویزے بھی کچھ لوگ جاتے اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ الیگل ہو جاتے ہیں چوری کم کرتے ہیں تو چوری یہ بھی ڈار ہوتا ہے آپ جب بھی پکڑے جائیں گے تو آپ ڈیپورٹ ہو جائیں گے اس کے بعد جس کسی کے پاس کام کریں گے اس کو پتا ہوگا ہے الیگل بند ہے وہ آپ کو سالی ہیں بہت کم دے گا کام زیادہ کروائے گا آپ کے لیے زیادہ پرشانی ہو جاتی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ اوپن ہوتی ہے جیسے ابھی آپ اوپن ہوئی ہے تو آپ اگر آپ کی اوپن ہو جاتی ہے تو آپ وہاں پہ لیگل ہو سکتے ہیں کسی بھی کمپنی سے رابطہ کر کے جو جزا ہے جو جرمانات ہے وہ پہ کر کے آپ لیگل ہو سکتے ہیں ابھی جو جتنے بھی بندے وہاں پہ لیگل ہیں وہ لیگل ہو رہے ہیں اپنے ڈاکمٹس جمع کروا رہے ہیں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لیگل ہو سکتے ہیں اور اس سب چیزوں کا جو اینڈ پہ یہ جو ہے یہ ہے کہ اگر آپ کی غلطی نہیں ہے آپ جنون کریگار ہیں تو آپ اپنے ایجنٹس کو بولیں کہ میں کریگار ہوں مجھے یہاں پہ بلایا گیا مالک نے میرے ساتھ صحیح نہیں ہے تو مالک نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا تو مجھے آپ کام لگوا کے دو آپ کی ذمواری ہے اگر آپ کی غلطی ہے آپ نے جھوٹھی ویڈیو بنائی ہے تو پھر آپ کا اپنا مسئلہ آپ سے کام نہیں ہوتا تھا آپ نے صرف باہر جانے کے لیے صاحب سے جانے کے لیے یہ کام کیا تو وہ آپ کی غلطی ہے اگر آپ کے صحیح جنون کر گا رہے ہیں تو پھر مال جو آپ کا ایجنٹس کا حق بنتا ہے رائٹ بنتا ہے وہ آپ کو وہاں پر سیٹنگ آپ کی کروائے آپ کو چھے مینے پورے کروائے دوبارہ آپ کو ویزا لے کے دے اگر آپ نے غلط کیا تو پھر آپ کو یہ سزا بکنی پڑے گی تو اگر آپ وہاں پہ چوری رہ کے کام کرتے ہو سکتا آپ ایک سال بعد دوبارہ اوپن ہو دو سال کے بعد ہو تین سال کے بعد ہو تو دوبارہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تو اس وجہ سے میرے بھائی کوئی بھی ایسا کام نہ کرے اپنے جیٹ سے پوری کمیٹمنٹ کر کے جائیں پھر آپ کے لیے وہاں پہ پرشانی نئی بنتی ہے جو پرانہ بندہ ہوتا ہے اگر اس کا ویزا کینسل ہو جاتا ہے کسی وجہ سے لڑائی ہو کرتا ہے یا کوئی اور کمپنی میں اس کا مسئلہ ہوتا ہے مالک کے ساتھ ہوتا ہے کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کا ایشو نہیں ہے وہ کروا لے گا مسئلہ بندہ نئے بندے کے لیے تو نئے بندوں کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ یہ کام ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے جس ابھی میرے پاس بندی آتے ہیں بھائی جی آپ کو ویزا لیں ہم نے تین بینے کے اندر اندر اپنا ہاتھ سیدھا کر لینا ہے وہ یہ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے میں کہتا ہوں بھائی میں لے کے دے دوں گا اگر آپ سے کل کام نہ ہوا مالک نے نکال دیا یا کیسل کر دیا تو وہ آپ ذمواری ہے اسی وجہ سے جنٹوں کو بھی یہ چاہیے بات جنون کریں اور جو جانے والا وہ بھی جنون بتا ہے بھائی میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا تاکہ بعد میں وہ پرشانی نہ بنے کیونکہ اگر بعد میں پرشانی بننی بندہ ڈیپورٹ ہو گیا تو پھر بھی جنٹوں کے لیے مسئلہ ہو رہی ہیں آپ پہ آکے پھر مسئلہ مسائل یہ پرشے ایف آئی اے چڑھائے اور بہت ساتھ جگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ آپ پہ بھی اگر آئے گا تو پھر بھی مسئلہ بنیں گے کیونکہ صادرین کام ملیں گے کام نہیں ملے گا کام زیادہ لوگ کروائیں گے تو یہ جانے سے پہلے ہر چیز جنون کلیئر کر لیں سٹام پیپر کر لیں کوئی بھی کلیئر کر لیں تاکہ بعد میں آپ کے لیے پرشانی نہ بنے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی دوبارہ کسی نیٹ آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تاکہ کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ